دیکھئے نیلم مجھے اس پروفیشن میں اٹھائیس سال ہو گئے ہیں تو ہر جگہ سلام دعا تو میری بھی ہے لیکن میں اس سے بالا تا روکے آپ کو یہ بات بتاؤں اپنے تجربے سے بھی اور ہسٹری سے بھی کہ چودری صاحبان یہ ماسٹر ہیں تو سٹیم پرائیم ٹائم لائم لائٹ جب اس طرح کا موقع ہو تو وہ کیمرے کے آگے آنا پسند کرتے ہیں ہسٹری یہ ہے کہ اکبر بکٹی سے مذاکرت کرنے گئے میں نے لکھا بھی اس پہ دوزار پانچ میں اکبر بکٹی مارے گئے یہ غازی عبدالرشید کے ساتھ مذاکرت کرنے گئے وہ بھی مارے گئے انہوں نے طائر القادری کو جنوری دوزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف دھرنے سے روکا مولانا نہیں مانے اور دھرنا ہوا تو اب یہ پہلی دفعہ دیکھنا ہے کہ چودری صاحبان کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں اگلا آپ کا سوال میں کل پر سواپی کے ٹی وی پہ اور ایک دو ٹی وی پہ میں نے یہ ذکر کیا میں دوبارہ کرنا پسند کروں گا کہ جب مولانا فضل الرمان لاہور پہنچے تو تین ایک بجے میں سڑک پر بھی تھا اور پھر میں دو تین ٹیلی ویجنز پہ بھی آیا اور میں نے آکے بتایا وہی دو ٹیلی ویجنز وہ سب کو دکھا رہے تھے میرے لیے بہت ہی بڑا حیرانی تھی کہ مسلم لیگ کے تمام مسلم انقنون کے ایم این ای ایم پی اے اور اتنا بڑا جلوس رات کے تین بجے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اتنا بڑا جلوس جس کی ایک جو شاخ ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ اور دوسری منارے پاکستان پہ تو میں نے سوچا یہ بہت بڑا دھرنا ہوگا بھی یہ جیٹی روڈ سے گزریں گے وہ نواز شریف صاحب کا سٹرانگ ہولڈ ہے مدرسے بہت ہیں پھر خیبر پختونخواہ سے کافلے آئیں گے یہ تو پانچ لاک پلس کا مجمع ہو جائے گا اور پانچ لاک کا مجمع کہنے والی بات ہوتی ہے جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مولانا ابھی لاہور ہے بادت کلونی ہے کسی کے گھر سے ناشتہ کر کے آیا پتہ لگا کہ مسلم لون والے ساتھ نہیں جا رہے بڑی حیرانی ہوئی کہ رات کو تو ساتھ تھے پھر کیوں نہیں گئے اب جب پہنچتے ہیں تو دو دن بہت ہی عالی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا کراؤڈ تھا یہ وہ کراؤڈ ہے جو تقریباً بارہ سے چودہ دن عمران خان کے دھرنے میں بھی رہا لیکن دو دن بار یہ فیزل آٹ ہو گیا کیوں پہلے تو مولانا نے ڈیڈ لائن دے دی اور تالیس گھنٹے کی اس کے بعد کچھ نہ ہوا اب پھر مولانا نے ایک ورڈ بولا جو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی وقت شاید تسلیم کرتے ہوں گے کہ میں پرائیم منسٹر کو گرفتار کر لوں گا اس طرح بات نہیں کرتے آپ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ آپ نہیں کر سکتے فوج بھی ہے